بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے دوستو مخاری شریف میں مروی ہے کہ بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے اس سے قیامت کے دن صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے اور ان کے علاوہ کوئی شخص داخل نہ ہوگا کہا جائے گا روزہ دار کہاں ہیں پس وہ لوگ کھڑے ہوں گے اور ان کے علاوہ کوئی اور اس دروازے سے داخل نہ ہوگا جب یہ لوگ داخل ہو جائیں گے تو دروازے کو بند کر دیا جائے گا اور اس کے بعد پھر کوئی اس دروازے سے داخل نہ ہو پائے گا حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان کا ایک روزہ بغیر رخصت اور بغیر مرض کے افطار کیا یعنی نہ رکھا تو زمانے بھر کا روزہ بھی اس کی قضا نہیں ہو سکتا اگرچہ بعد میں روزہ رکھ بھی لے یعنی وہ فضیلت جو رمضان مبارک میں روزہ رکھنے کی تھی اب وہ کسی طرح سے اس کو حاصل نہیں ہو سکتی اور جو لوگ روزہ رکھ کر بغیر کسی صحیح مجبوری کے روزہ توڑ ڈالتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے کہر سے خوب ڈریں چنانچہ حضرت امامہ بحالی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں سویا ہوا تھا اور خواب میں میرے پاس دو شخص آئے اور مجھے ایک دشوار پہاڑ پر لے گئے جب میں پہاڑ کے درمیانی حصے پر پہنچا تو وہاں بڑی سخت آوازیں آ رہی تھی میں نے پوچھا کہ یہ کیسی آوازیں ہیں تو مجھے بتایا گیا کہ یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں پھر مجھے اور آگے لے جایا گیا تو پھر میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا کہ ان کو ان کے ٹکنوں کی رگوں میں باندھ کر الٹا لٹکایا گیا تھا اور ان لوگوں کے جبڑے پھار دیے گئے تھے جن سے گھون بہرا تھا تو میں نے پوچھے یہ کون لوگ ہیں مجھے بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھ کر توڑ دیتے تھے اور حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ شخص بدبخت ہے اور یا کسی نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا تو ایسا شخص بھی بدبخت ہے اور جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا تو وہ شخص بھی بدبخت ہے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے کہ اس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا اور اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے جس پر رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوا پھر اس کی مغفرت ہونے سے قبل ہی گزر گیا دوستو یہ ضرور یاد رکھیں کہ اگرچہ روزے کی ظاہری شرط یہی ہے کہ روزہ دار کھانے پینے اور جیماں سے باز رہے تاہم روزے کی کچھ باطنی عداوی ہے کہ جن کا جاننا بہت ضروری ہے تاکہ حقیقی معنوں میں ہم روزے کی برکتیں حاصل کر سکیں اور روزہ نہ رکھنے کے عذاب سے محفوظ رہے چنانچہ روزے کے تین درجے ہیں ایک عوام کا روزہ ہے اور ایک خاص لوگوں کا روزہ ہوتا ہے اور ایک اخاصل افواس کا روزہ ہوتا ہے روزے کے معنی رکنا لہذا صریعت کے اسلاح میں صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جیماں سے رکنے کو روزہ کہتے ہیں اور یہی عوام یعنی عام لوگوں کا روزہ ہے کھانے پینے اور جیماں سے رکنے کے ساتھ ساتھ جسم کے تمام آزا کو برائیوں سے روکنا خاص لوگوں کا روزہ ہے اور اپنے آپ کو تمام تر امور سے روک کر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جانا یہ افاصل افواز یعنی خاص لفاظ لوگوں کا روزہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روزے میں پریزگار بننے کی توفیق عطا فرمائے اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے ان سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کا صحیح معنی میں ہمیں حق عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے دوستوں کومنٹ میں آمین ضرور لکھیں